ہم اس کا دوستو سواگت آپ کا ہماری چینل پہ یعنی ٹیکنو کنسیکشن میں تو آج میں آپ کو جو ہم یوز کرتے ہیں سائٹ پہ وہ بار جو یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اور سیئر کرنا سبسکرائب کرنا چینل کو کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں آگے بھی بات رہوں گا تو آپ جیسے میرے ہاتھ میں بار ہے آٹھ ایم کا اب اس میں آپ کو دکھا جاتا ہوں تو یہ یہ بنے رکھے ریپس بہت ہی امپورٹر ہے کیونکہ جو پورانے جو جو اولڈ جو اس تھا اول جوانت ہو اس میں جو یہ ریپس بنے ہوئے اب دیکھتے جو انگلینڈ ریپس ہے یہ کو دکھا جاتا ہوں یہ جو ریپس بنے ہوئے ہیں اس کے لحظیم یہ ریپس میں ان کی بات کرنا جو بیچ میں یہ جگہ ہے ان کی بات میں جو ریپس یہ لگے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا تو ہم موٹر یوں کرتے ہیں ان کو جکڑ کے رکھتا ہے یعنی وہ فیصلہ نہیں ہونے رہتا ہے اگر ہم بارس پر نکالے کوشش کرتے ہیں اگر سنگئٹ ہم اس کو کنگئٹ میں ڈالتے ہیں ایسے کر کے چاروں طرف میں نکال کر کنگئٹ لگر بھر دیں گے اگر کسی اس میں مولڈ میں ڈال کر تو اگر بارس کوشش کریں گے تو بارس نہیں نہیں نکلے گا کیونکہ کیونکہ جو ہوتے ہیں وہ کنکری کے اندر ڈوب جائیں گے اور جو یہ آپ کے گیپ دکھ رہے ہیں یہاں پہ جو گیا پہ یہ یہ اس میں تھوڑا ہو جائے گا یعنی ایک طرح سے بھونڈ بنا لے گا جسے ہم ایٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایٹ میں ای بی سی یا پھر دی یا پھر نام بغیرے لکھا تو اس کا قانون یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ کنکری موٹر بنا سکتا ہے اس کرنے وہ یہ پرانے جوان کی بات کر پرانے جانے ریسی نہیں کرتے تھے آپ نے اگر جو اگر نیا گھر بنا رہی ہے پہ اگر آپ یہاں بھی نیرے آپ نے دیکھوں گی تو پرانے گھر ہے جو ٹوٹ رہے ہیں جہاں پر لوگ نیا گھر بنا رہے وہاں پہ جو بیلڈنگ والی اس میں دیکھ لینا اس میں ریس نہیں ہوں گی اس مبارس میں اور بارس پر نکالنے ہی کوشش کر رہے ہو تو آسانی سے نکل جاتے ہیں یعنی بونڈ اس میں نہیں ہوتا اسٹینڈ کے بعد اسٹینڈ سے تھوڑا کام ہوتا ہے اور آسانی نکل جاتے ہیں بونڈ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا اس کا تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا دوستو چینل کو سسکر کرنا نہ بولیں تو سینکس سو مچ گھر فراتینجس تھینکیو سو مچ